السلام علیکم بول نیوز بہت خوش آمدید میں ہوں گوھر اشرا تھےڈ لائنز آپ نے جانی بولیٹن کا حاس کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کیا ثبوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہوں سعود بازی کا الزام لگانے سے پہلے ثبوت پیش کریں ہمیشہ قانون کی بالے دستی کی بات کی گئی بلاول بھٹو کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کہا کہ کوئی جماعت اکیلے حکومت نہیں بنا سکتی یہ اور پی ٹی آئی کو ملنا ہوگا دوسروں کے ساتھ حکومت سازی کے عمل میں تاخر کی وجہ نولی کیا گا ہے سنجی کی ہے نولی کو اپنی شرائط پر ووٹ دوں گا ماشاءاللہ لگا تو دمہ دم مسکل اندر ہوگا سیاسی سٹیک ہولڈر کو مل کر بیٹھنا ہوگا جتنا جلدی حکومت سازی کا عمل مکمل کیا جائے اتنا بہتر ہے میں نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیے بغیر یہ الزام مجھے لگایا مجھ پہ لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں تو اب عدالت میں ہم کھرے ہیں آپ اگر آپ کی پاس ثبوت نہیں ہیں تو وہ بتائیں اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سو ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت وہ اکثریت ہی نہیں دی کہ وہ اپنے طور پر حکومت کریں تو یہ عوام کا جو میسج ہے وہ پیغام کیا بھیجنا چاہ رہے کہ یہ ملک کوئی ایک جماعت نہیں چلا سکتے اور آپس میں مل کے فیصلہ سازی کریں اب مجبورا تمام سٹیک ہولڈر خاص طور پر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آفس میں مل بیٹ کے ایک انسنسس بنانا پرے گا اور جتنا جلدی حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جاتا اتنا ہی بہتر اب اگر میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز میں مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا نا میں نون لیگ کے ٹرم پہ آکے نون لیگ کو ووٹ کیسے دے؟ ہم اپنا موقف پہ قائم ہیں نہ ہی ہم اپنا موقف تبدیل کریں اگر کسی اور نے اپنے موقف تبدیل کرنا ہے تو پروگریس ہو سکتا ہے